ترک صدر رجب طیب اردوان نے پناہ گزینوں سے یونان کا سلوک غیر انسانی قرار دیتے ہوئے تارکین وطن کے لیے سرحد کھولنے کا مطالبہ کر دیا ہے ترک صدر رجب طیب اردوان نے یونان پر زور دیا ہے کہ وہ یورپ جانے کی متلاشی تارکین وطن کے لیے سرحد کھول دے رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ یونان کو پناہ گزینوں کی معاملے میں فکر مند نہیں ہونا چاہیے تارکین وطن یورپ کے دوسرے حصوں میں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تیب اردوان نے پناہ گزینوں کے ساتھ یونانی سلوک کو غیر انسانی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ شامی خانہ جنگی میں پیاروں کو کھونے والے غمزدہ خاندانوں کو یورپ جانے سے رکنا غیر انسانی فیل ہے یونانی حکام پناہ گزینوں پر فائرنگ کرتے ہیں اور ان کی کشتیاں ڈبونے کی کوشش کرتے ہیں ان غیر انسانی اقدامات پر کوئی آواز نہیں اٹھاتا تیب اردوان نے واضح کیا ہے کہ ہم شام کے کسی حصے کو خود سے منصر کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے ہیں ہمارا مقصد چھتیس لاکھ مہاجرین کی باپسی کے لیے سیف زون بنانا ہے